تنتہ دی یوگ کلی کال دے پرکاشک اگیان دا اندکار سمول نشت کرنوارے صاحب شری گروہ گنت صاحب مہراج سچے پاتشاہ شری حضور جیدی عطی سخدائی عطی پاون حضوری وچ براجبان شری گروہ صاحب دے ساجے نواجے پرم ویویکی پرم پربود گروہ خالصہ جیو واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح آپ سارے آج اس کارن بشیشتہ عورتے سجی دیوان مجھ ویدمان ہوئے ہو کیونکہ شری دسم گرنت اُتھے لگاتار کیتے جا رہے حملے ساڑے سارے آواز سے بہتی چنتہ دا وشاہ ہے میرے تو پہلا چھوٹے بیر صدار گرندر سنگمان اونا تو بعد میرے تو سینئر جنان دیسانو ایک طریقے نال میں کہندہ کے چھتر چھائی پرابت ہے صدکار یوگ ڈاکٹر جوز سنگھ جی آتے سردار گرچرن جی سنگھ لامباتوں آپ جی نے بہت سندر ویچارا آج دے وشیناس بندت شربن کیتی ہیں لامبات جی نال میں ایک گلت سہمت نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اے ڈگریان لے کے تیناوچ اب ایمان آگیا ہے پڑھ کے ویدیہ دا اب ایمان آگیا ہے اس کار نے گرو جی دی الوچنا کر دے ہیں میری بینٹی اے ہے کہ ڈگریان سروچ دین والی جی ڈی یونیورسٹی جس نو میں سکھ یونیورسٹی کہہ سکتا ہوں پنجابی یونیورسٹی پٹیالا سکھ یونیورسٹی اس کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اوہ تھے ترمدہ انمدہ بھی پا آگیا ہے اوہ تھے ساہب شری گرگن ساہب جیدہ ادھیان بھی پا آگیا ہے اوہ تھے انسائیکلو پیڈیا سکھیزم دا بھی پا آگیا ہے اوہ تھے سکھ سٹڈیز دے کورس چل دینے اوہ تھے گربانی سنگیت دا بھی پا آگیا ہے اوہ تھے نرکت شری گرگن ساہب جیسے پروجیکٹ چل دینے اوہ تھے ساریاں ساماجریاں سکھا دینے انہوں نے ملکے اتنا سیکھ سائت پیدا نہیں کیتا جتنا پنجابی انسٹی نے کیتا ہے تو اس سرو جیڑی بدیادہ کے اندر ہے اوہ تھوں ڈاکٹر صاحب بھی آئے نے ڈاکٹر جو سنگ جی میں بھی آیا ہاں ساڈی یونیورسٹی وچ جیڑے کس ایک قیمے کر کے پی ایج ڈی کیتی ہے سینئر پروہیسر ہن وہ اس گرندہ دا ورود نہیں کر دے وہ تھے اس گرندہ دا منتھن کر دے ہن شری دسم گرندھ تے تین کینڈیڈیٹ تھاں میرے انڈر پی ایچ ڈی کر رہے ہن ڈاکٹر جو سنگ جی نے شری دسم گرندھ دا ہندی ٹیکہ بھی کیتا ہے انگریزی وچ بھی کچھ پاگ دا اولتھا کیتا ہے سو میرا نویدن اے ہے کہ اے او لوک نہیں جنہ نے جنہ نو بیدیا پڑ کے تے انکار رہا ہے بلکہ اے او لوک نے جنہ بارے بانی شاہ ہے اکنا نادنا بیدنا گیرس رسکس نا جنند اکنا سدنا بدنا اکل سر اکھر کا پی اونا لہند نانک تین اور اصل خارجے بن گن گرب کرند میں نشجے طورتے اے بینٹی کراں گا جھدوں میں میں کدے شری دسم گرندھ دا ویرود کرنو والے ویکتیاں نو جواب دیتا ہے تا پہلا میں نو اے لکھنا پہا ہے کہ تو اڈی پنجابی پنجبی پاس والے ہیں بھالی نہیں ہے تو ہاں دے تھوں دی سٹیٹ دے اس سٹیٹ دے نہیں بلکہ میں سمجھ دا کہ اس رائی دے امریکہ دے کالیفورنیا سٹیٹ دے کے بزوان ہاں انہوں نے وار وارے ہی لکھنا پہندہ کہ انگریجی ٹھیک نہ لکھو تو ہاں نے یہ نہیں پتا کہ کپیٹل لیٹر کتھے پانا ہے کتھے نہیں پانا جھری جماعت دسم گرندھ نو تہس نیس کرن دا ٹیچا لے کے چلی ہے اس جماعت دے کسے بھی ویکتی نو سرکار جڑی ہے ایک چپڑا سی تو ادھنا اکری نہیں دین دی ایک چپڑا سی نو ادھکار فائل ویکھن دا نہیں ہوندہ ایک ٹیبل تو چکے دوجی ٹیبل تک پہنچان دا کم کر سکتا ہے وہ فائل ویکھن نہیں سکتا جڑے اے میرے ویر کیونکہ ویر اس کر کے کہنا کہ میرے نفرد دی سوڑا پاپنے نفرد نہیں ہے اے میرے گمرا ویر جڑے نے اے نا نو تے فائل پڑن دی یوگتہ نہیں ہے ترم سدھانت پڑن دی یوگتہ نہیں اتحاس پڑن دی یوگتہ نہیں اتحاس دے سدھانت دے گربانی دے سب کچھ دے بیاکیا کار کتھوں ہو گئے میں ایک گیانی پاگ سنگھ انہوں کوج شبد نہیں سی لکھنا ہوں تا جو کککے نو آنکر چا جا پانے آنا کوج نہیں سی لکھنا ہوں تا میں کہتا انہوں کوج بھی نہیں لکھنا ہوں تا انہوں دی گلکی بنی جا اتنے وڈے گرانت اتنے وڈے ماں پرکھان دے گرانت جنہ دی ایک لائن دی کدر جندگی پار دی ویدیا لا دیئے تو نہیں پاسکدے انہوں دی بھانی دا مولانکہ نو او بیاکتی کرے گا جس نو پنجابی دے دو اکھر نہیں لکھنے ہوں تا ایک سنٹینس بنانا نہیں ہوں تا اے میری کتاب ہے شرید دسمگران صاحب تے اے سے ویواد تے لکھی ہوئی ہے تسی جدوں دیکھو گے تے میں نو وار وارے لکھنا پہ آکے تو ہن نو پنجابی نہیں لکھنے ہوں تی خور پاشا دی تے بات ہی شڑھو اے شرید دسمگران تے تا پنجابی نہیں ہے نو نیری اے دے وچھتے اے نا میرے ویرانوں انگریجی بھی نجھ رہا ہوں لگ گیا ایک ویر نے اے دوش لائیا کہندہ ہے اے انگریجان تا لکھوایا ہوئے کمیں لکھوایا ہے کہندہ جی دچ انگریجی ہے پرمان کہہ رہا دیتا جی دچ نیر شبدہ ہے اپائی جی پڑے لکھے ہو وہ تاں پتہ لگے نا جی نو تن پڑھنیا نو کی ہے نیو تے ہے نیو ہی نو ہے نیو تن شبد کہنیا نو کی تو نیو تو ہی بن گیا یا نو تو نیو بن گیا شبد کلیش تے کلیش تے وچھ کوئی انتر فوڑا ہے سنسکریت دی ڈکشنری کھول کے ویکھو تھے نیڈے واسے ہے ہی نیر شبد تیجی چوتھی شبد شتاب دی دی جدوں کے انگریجان تا نام نشان نے ہندوستان تے پراکردے گرنس چوک کے ویکھو نیر شبد ہے کیوں ہے کیوں کہ انگریجی تے سنسکریت سکیاں پہنا نہیں یہ تے تھوڑا جا پردہ ہٹ آئیے تے شبد سامنے درشن ہو جاندہ ہے بھی انگریجی بے چھے ہے سنسکریت بے چھے ہے سو اے ہجتا ہن جیڑیاں ساڑے اے پرااجڑے نے او لے کے چلے ہیں ان کوئی ستھیتی اسپشت نہیں ہے شری دسم گرند ساہب دی سمپادنا دا اسے طرح اتحاس ہے جوے ساہب شری گرگن ساہب جی دی سمپادنا دا اتحاس گرگلاس پاتشاہی چھے میں میں چاہے ایک اندھرے گرگلاس پاتشاہی چھے میں سار دیو گرگن ساہب جی دی لائف سبندی جتنیا اتحاس ساڑے پاس ہے جتنی انفرمیشن ہے اور گرگلاس پاتشاہی چھے میں چاہیے شری گرگن ساہب دی سمپادنا اسی جلد بنائی اور پائی بننوں والوں کیڑا کیڑا شبد بد پایا یہ نشان دے ہی تے اسے گرند بچوں ہندی اور کی تو ہندی نہیں چھجو کانا پیلو اتحاس اینے چار جڑے فقیر آئے نے یہ فقیر آئے نے اپنی بانی لے کے اور یہ بانی نہیں چڑھائی گی ہے نا دی اور ترک سمجھایا ہے کہ اے تھے سکھ مددہ اُلنگن ہے تو ہاں ڈی ایسے بانی چھے اوہ انفرمیشن میں اسے گرند بچوں آئی ہے شریعہ کال تک ستھاپنا کی ہوئی ہے اوہ دی لوڑ کیسی ہر بات ڈیٹیل میں چلی ہی ہے تو جی کوئی نے کوئی ایک قد گال جیری میرے پرامان و مشنریہ نو پسند نہ آن دی ہوئے تو چھاڑ دین اتنی انفرمیشن تے قیمتی ہے نا اے اتنی جانکاری کتھوں آئے گی ایک گرند دس دن کہ شریعہ گروہ ہرگوین صاحب دی سمچی لائف اس طریقے نہ لکھی ہوئے سو گرندہ دی نندیا گیان وان ویکتی قدیدی کردہ ہے سانو کیا جندہ بھی یہ جی دسم گرندہ پرکاش کردیں بانی دا پرکاش ہند ہے جدو گرند کھول دا پرکاش ہند ہے پرکاش کردہ مطلب کی ہے پیڑا صاحب تے گرند کو سجان واسے تھوڑا رکھی ہے کھولن واسے سویدہ نال تے اسی اتنے گیان دا انادر کرنے والے لوک نہیں کہ پیراں چکتار میں گرند رکھی ہے سانو جڑے شودر ساں جٹ ساں چھوٹیاں جاتاں سبندر ساں سانو گھرو نے او سیانے پندت بنایا سی جڑے بدیا نو سرتی رکھ دے دے تھلے پیرا چھنے رکھ دے اسی چھوٹے اندے سی کوئی کتاب تھلے دیکھ جاوے تے انہوں چک کے تے مطلب نہیں لائی دا سے بھی گلتی ہوگی پاپ ہو گیا بدیا تھلے دیکھ دی تے تسی پراؤ گرند پیرا میں چھوڑا رکھنواز سے کہندے ہو گیانوان لوک گرندھان دا پرکاش کرنگے اگیانی لوک گرندھان دا پرکاش روکن دے یتن کرنگے کیوں چانن ہو گیا تاں اس چانن میں چھوڑا ہر ویکتی اے نا دے پاپ تے نا دے کھو کرم چنگی طرح سمجھ جاوے گا ایک ویر میں نو مل گیا پچھے پچھلے دینا چھوڑا چھوڑا دے دیش ہوئے چھوڑا کیونکہ ایک بینتی کہا کہ یہ ادروں آواز زیادہ اٹھ رہی ہے تے ساڑھے اٹھے کچھ او دا کارن میں نو انہوں سمجھ آگیا کارن میں دا سینا تو انہوں رجنیش دی کتاب میں ایک دن ایمی کھولی تے سامنے میرے کوئی کہانی آگی کہن لگا ہندوستان دے لوکنو کہہ رہے ہیں تم لوگ جو ہو تمہیں اچھے ویکتی جو ہیں تم ان کو برا کہتے ہو بری درشتی سے دیکھتے ہو کوئی سادو ہوگا مہاتمہ ہوگا دور کھڑے ہو کر ہنسی اڑاؤ گے اس کی کہنے دے باس سٹینڈ پر کوئی شکھ کھڑا ہو تم اس کا مجاک اڑاتے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم اس جیسے نہیں ہو سکتے کہتے ہیں دور کھڑے ہو کر کچھ کچھ مجاک کرو گے سدار جی کے بارے بچ گئے سدار جی کیسا ہو گیا ویسا ہو گیا کہنے دے پر دور کھڑے ہو کر کرو گے کیونکہ تو انہوں پتہ ہے کہ سدار جی نے گردن پکل دی تے چین بول جائے گی اے پر آج نے انہوں اے وے کے دور آن اکال تک دے ڈنڈے تو پنس دے ڈنڈے تو ایتھے چھپن چھپان دی کوئی جگہ مل جائے گی اس کر کے تھے بات کر دے نہیں اے نہیں کہ ایتھے ناسکتہ دا پرباب جیادہ ہے ایتھے تھے میں جتھے کتھے وے کے گرمکتائی دا پرباب ہے اے اینا دیشنا مجھ آکے اس کارن روڑا پا رہے ہیں تو اس دیش وچ وچڑ دیا ایک بڑے گرمک سکھ دا سجیا ہویا سفید کرتا پجابا پایا ستے نیلی پگڑی کرپان میں کپڑیاں دے اندروں دیسری سی بھی سجائی ہوئے پچھیا دے کہن لگے بارہ سال ہو گئے میں جاب صاحب نہیں پڑھ دا پہلا تیس سال پڑھ دا رہا تو میں سبھاو کی پوچھنا سی کہ کرپان کیوں پائی ہے کہن دیا جی کرپان میں گروہر گوبین صاحب والی پائی ہے کمال دیکھو کہن دیا گروہر گوبین صاحب والی پائی ہے میں کہتوں کل نو کہیں گا کہ شری گروہر کریشن دے پائی دیکھیں نہیں میں تو ان میں اتعار دیتی ہے کیونکہ ان میں شری گروہر کریشن جی بھان گیا میں کہا پڑھے لوگ جاب صاحب قٹ دیئے پر بانی کیڑی پاؤ گئے دی جگہ تے کہن دیا جفر نامہ پا لینے میں کہا جفر نامہ تے کہ چٹھی یہ رابدی صرف تکرون ہے اُدھے چٹھے جفر نامہ ایک بادشاہ نو لکھی ہوئی چٹھی ہے اُدھے برا پلاوی کیا ہے اُدھے گروہ ہی گناہینے پر اُدھے درگروہ ہی گناہینے کہن دیا سارا جرور پانے کچھ حصہ پالا پا گیا ایک ہور ویکٹ ہی آگیا ہے تریترو پاک شیان گروہ جید رچنا نہیں میں کہا تُو کسے ہور دی دست دے سیو مل لینے کدھی ہے کہن دیا اے تے خوج کرنی پہوے گی اے لوک کہن دے نے کہ ایسی پچھمی ٹانگ تری کیا دی خوج کر دیا نہیں اے ادھر دے لوک آ کے کلیم کر دے نے اے دردے لوکان دا سبحانی سی ادھر دے لوکان کو جنہوں کوئی پرمان مل دا پھر وہ کہن دے کہ اے رچنا اس دی منی جان دیے پرنتو آ دوجے بندے دے ہاکوے چیتنے پرمان ہن لکھے تے ثبوت ہن اس کارکیس رچنا اے دی بھی ہو سکتی ہے پرنتو اے ساڑے پرا اے کہن دے نے اے بھی گروہ جیدہ نہیں اے بھی گروہ جیدہ نہیں تے پاہی دست دیو کدھا ہے میں ایک بار ایک اپنے پرا آنو کیا میں کہا تُو کہنے کسے تانترک دی رچی بانی ہو دا نام تے داستے نام نی لبدہ باروں کسے سپیرے نو پھار کے لے آکے آ تانترک کسی ہے دے دادا جی نے لکھی زی بینہ کھوج کی تے ہی کھوج یہ بڑی حیرانی دی کر لے کہ کوئی ویکتی کھوجتے لو نا جنہا کھڑا کرنا ہے وہ نہیں ہے جس دی لکھی ہوئی ہے ہیڈنگ جنہوں چیلنج کرنا مشکل ہے اس دی تے ہے نہیں پھر کھے دی پھر کسے دی بھی نہیں تے آکے تھوں گئی سو اے اگیان دے ویچے سب کچھ کیتا جا رہا ہے شرید دسم گرنث دیاں بانیاں پہلی گلتے اے وے کہ ہر بانی دے گرنث اتے بانی دے گرنث تے اس کر کے کہہ رہے ہیں دو وڈے گرنث نے دیوچ چریترو پاکھیان تے بچیتر ناٹک باقی بانیاں شرچتر نام مال ہے گیان پربود ہے زفر نامہ ہے حقائطہ نے حقال استط ہے جاپ صاحب ہے یہ چھوٹیاں بانیاں جنہیں وڈاکاری بانیاں نے وہ چریترو پاکھیان تے بچیتر ناٹکے دو گرنث سن ان تُسی دیکھو کے نا بانیاں دے انت وچ سموت پیا ہویا ہے چریترو پاکھیان دا سمہ پن سولہ سو چھانوے اسوی ستارہ سو ترونجہ بکر میں لکھیا ہویا ہے کرشنا آواتار کرشنا آواتار دے وکھ وکھ پاگ سمہ پت ہوئے نے وکھ وکھ پوٹھیاں سنے دیا پہلا کھڑک سنگھ دی پوٹھی جد پرسانگ دی پوٹھی وکھ نہیں پاڑ دیا دے سنڈینگ سنگھ او دا سمت لکھیا ہے راسلیلہ دا لکھیا ہے کرشنا آواتار جدہ دی سمہ پتی دا سمت لکھیا ہویا ہے راما آواتار دا سمت لکھیا ہویا ہے ہون پہلا تے بڑا سوکھا تریق ہے نالے بھی لکھیا ہے کہ اے بانی لکھے لکھی کتے گئی ہے دوئی پرمکھستان ہن اندپور صاحب پونٹا صاحب کرشنا آواتار پونٹا صاحب سمہ پن ہویا ہے اور بڑی سپشت بات ہے سولان سو اٹھاسی ویچ کرشنا آواتار سمپور نو جند ہے اس تو بات پنگ آنی دا یو دھند ہے سولان سو اٹھاسی ویچ سابت ہو گیا نا کہ سولان سو اٹھاسی ویچ گرو دی پونٹا صاحب ہی سن اس تو بات اچھے بانی دا چندہ موکہ نہیں ملیا ہے انہا یدنا تو بات پھر او ناندپور صاحب آگے نہیں چریترو پاکشان ستلوی دیکھنڈے رشی آگیا ہو دے جو لکھیا ہویا ہے سممت بھی لکھیا ہویا ہے وہ صد بھی اندہا کہ او دو گرو جی اندپور صاحب جاہے شدے آس پاس جو یہ بیبور صاحب چوپئی دیکھا تھا جڑی ہے تو اتھے موجود سن یہ کیڑا فیکٹ ہے جنہا گڑبر ہے کوئی فیکٹ تے گڑبر نہیں ہے گڑبر تے اے آئے کہ اس ہی پڑے آ لکھیا کچھ نہیں بانی تا او دو خراب لگ دی ہے جنہا بانی پڑھنو من نہ کرے من دے ہوتے مایا دی میل لگے پھر بھی آم آدمی تجھ رہے پھر بھی بانی نو شردہ دیدرشید دیکھتا ہے پرانتو جنہا بان بہت ہی پلیت ہو کے راکشش پرورتی بندے چاہ جائے او سویلے ماں پرخان دے بچن دور بچن لگن لگ جاتے جس ویکتی دے اندر بہت کھچ رابدی نہیں ہوں دی ہو بھی رابدنو برا پلا نہیں کہن دا ہو بھی کوئی ترمسان تے جانتا ہے تے انہوں مارا نہیں کہن دا پرانتو جنہا پاپ دے جانجوال کھڑا ہو جائے جنہا سنب نسنب دا روپ تارن کر جائے جیسے اندر آورن سے بھی پرورتیاں آجان وہ ویکتی ماں پرخان دے نال آرد ہے ماں پرخان دے بچن کیول اسنب اچھے نہیں لگ دے وہ پلیمان سو کنجربانی کہن دے ہو ایک پرسنٹ بھی ایک بانی ویچ ایک تک بھی گرو جی دی ہوئے تے آپ نے گرو نوں ایڈی وڈی گال کڑن والا بندہ اس تا ترتیر پہاری کے میں چلے گی یہ حیرانی دیگا لیکے یہ بہت ہی افسوسی بات ہے سارا رامہ افتار جے کوئی نام ہی مننے پر پائیں گے جب تے تمہرے تبتے کو آنکھ سرے نیانیو رام رحیم پران قرآن ان ایک اہم اتیک نہ ماننے ہوئے تے ہی تے کسی نویں اوکھین لگ دی کوئی ری چھے افتار نہیں افتار اندھا نکھے دے سمرتیاں شاشتران بیددان تو توڑ کے گرمت نہ جوڑن دا سندیش ہے جڑا روز سے گرین کر دے کرشنان افتار دے انتو جلے افتانجی ہوتے ہیں کوئی جگ میں موقت ہے ہر چت میں مجد بچار ہے کھیڑی ماری گل ہے مارا کہیے ہاں چت کھٹھور ہو گیا ہے بدھی تے اگیان چھا گیا ہے دل وے چے کارکھتا اندھیرا ہے اس کر کے بانی چو پرکاش کے میں نظر آئے بانی چو پرکاش نظر نہیں آسکتا ہے یہ کیا جند ہے کہ انہاں بانیاں دے رچن دے کوئی ثبوت نہیں مل دے چھوٹھا چھوٹ کیا جند ہے ساڑے کوئی رہے تھے انہوں نے ہنتے تھوڑا جائے ہٹ گیا ہے کیونکہ انہوں نے پتہ لگیا میں بڑی گلتی کر لیے بےوکوفی کر لیے جیڑے بڑا جور لا رہے تھے انگریجہ نے لکھوایا ہے لکھوایا کر دے ان ٹھارہ سو ناؤ تو بعد پچھے جائے انہوں نے جیڑیاں بیڑاں دسم گرنٹ دیا اپنی ایک سوچی بنایا جیڑیاں انہوں نے دیکھیا ہے وہ جو لکھ دے انہیں کہ ایک بیڑ ستارہ سو ٹھانوے دی دیکھی ہے ایک ستارہ سو تہی دی دیکھی ہے ستارہ سو پینٹ دی دیکھی ہے ستارہ سو ستتر دی دیکھی ہے اس طرح کئی بیڑاں دیکھی ہیں ایک پاسے لکھی جارہے نے ٹھارہ سو ناؤ تو پہلاں کوئی ہے ہی نہیں ستارہ سم گرنٹ تو دوجہ پاسے بیڑاں دی سوچی دی ایک قد بیڑ تے گلت سمبت ہوئے گا ساریاں تے تا گلت نہیں اس قسم دی جنہی خوج کیتی جارہی ہے ایک خوج نہیں ہے ایک جنہوں کو یہ ایسی پی ایچ ڈی یونیس چیج کر دے ہیں تا آئیڈیل خوج اے ہندی ہے کہ بلکل کوئی تارنہ نہیں بناو نہیں سٹڈی کر کے پھر تارنہ بناو نہیں ہے کسے تارنہ دے ادھین کم نہیں کرنا نرپک ہو کے کم کرنا ہے پر یہ تارنہ بنا کے بندہ سوچے کہ اس چیجوں میں گاہ نہیں کرنیا نے تو تو کسے وہاں نے بھی کرنیا جا سا دیا نے اے جس سکھی دے آج گل چل رہی ہے جیڑا میں تو پرمان دیتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چوپائی دی جگہ جعب صاحب دی جگہ جفر نمہ پا لیے اور چھویں پادشاہ دے امرت لے لیے اے سدھا سدھا سندیش ہے کہ دسویں پادشاہ نو رییکٹ کرنا ہے اسی دسویں پادشاہ دے شکھ نہیں بڑنا اور اے اتحاس کہنے دا ہے کہ دسویں پادشاہ دی بانی کیول گروہ دا خالصہ ہی پڑھ دا سی جیڑے نو پادشاہ یاں تاکی گروہ مندے سند دسویں نیشن مندے وہ اے بانی کدے نیشن پڑھ دے اور جیڑے ہون سکھ دسم پادشاہ دی بانی دا بھروت کرنے اے بھی نیشن طورتے اے کہنے گے بھی اسی نویں پادشاہ تک سکھاں پر اتھے بھی نہیں رہنگے کیونکہ پھر راگ مانا دا بھروت کرنگے اس تو بعد پتھان دے سوئیاں دا بھروت کرنے پکت بانی دا بھروت کرنے اور پھر گروہ نانک صاحب دی بانی وچوں میں گلتیاں لب کے کہنے گے کہ سارے ہی گرنث کلت ہے تھوڑا جاتے اندین دی کرپا کرنی ایک گل اپنے ماندے وچے بہت سپشٹ کر لینی کہ شرید دسم گرنث دی ایک بانی ریجیکٹ کر دیئے نا پہلی گلتے کہنے گے کچھ تکاں کار دیو کچھ کہانیاں کار دیو بچوں پر جنہوں کہانی کار دی تھی تا ساریاں کہانیاں تے ساریاں سرچنا تے سندھیں پیدا ہو گیا پھر وہ دی بولی شیلی وہ آپس سے چھ سمند بانیاں دا اس قسم دا ہے پھر دوجی پھر تیجی ساریاں بانیاں ہٹاؤنیاں پہنگی ساڑے ویر کہنے دینے کہ جیڑا شرید دسم گرنث دا اشت ہے وہ مہاں کار ہے یہ بھی تھوڑا جا سمجھئے اس گل نو ویرود کس طریقے نہ شروع ہویا ہے اتھے جاوانگے پہلا سی بیکھیے کہ بانیاں آپ پہ سوچ کنیکٹڈ کے بے نہیں جاب صاحب بچ کالان کال جسنو نمو سرب کالے نمو کال کالے سرب کال کالان کال کون ہے مہا کال مہا کال تانترک مہا کال نہیں ہے مہا کال کال پرک ہے ایک دھرہ باریکی نہ سمجھن دی لوڑ ہے مہا کال نو منن والے شیو دے اپاشکان ویشنو دے ویری نے جیڑے شیو دے اپاشک سن جیڑے مہا کال دے اپاشک سن وہ کال شیو دے ویشنو دے ویشنو دے ویری یہ پاردی ترمپرمپرہ ترمپرمپرہ جنہاں نو اپنی نہیں سمجھای اور دو جی تے کی سمجھا ہونی ہے جیڑے ترمپرمپرہ ہے جنہاں نو پتہ ہے کہ تانترک ہے کونے اوریجن کتھو ہیں تانترک ہے کنے پرکار دے نے جنہاں نو اے پتہ ہے وہ جان دے نے کہ شیو پوز جیڑے مہا کال سب روپے چا پہروں دے روپے چا اسنو مندے سن وہ ویشنو دے پکے ویرو دی سن انہاں نے ویشنو دے پیرلل اٹھائی اوطار شیو دے بنائے ہوئے ہیں جھے اے تانترک متاندہ لکھیا ہویا گران تھنڈا تاں اے دیچ اوطار پھر ویشنو دے کتھو آ جاندے شیو دا اوطار ہی کوئی نہیں ہے دیچ ایک ردر اوطار ہے اور شیو دا ویدک روپ ہے اویدک نہیں اے دیچ بدھ اوطار چاہے مہاویر دا اوطار ہے چاہے رامہ اوطار ہے چاہے کرشن اوطار ہے سارے دے سارے اوطار ویشنو دے نے شیو دا تے ایک بھی نہیں پڑھتانترک ویشنو دی اپما کیوں کر سکتے دے نے ویشنو دے اوطاران دی گاتھا کیوں لکھنگے کوتی شیو دی گاتھا لکھنگے انہاں نے پہلا کیا ایک سے برہمان دی ملاوٹ ہے برہمان نے ساجس کیتی ہے جدو ڈاکٹر جور سنگھ ورگیاں یا گیانی شیر سنگھ ورگیاں چن چن کے پنگتیاں سنائیاں پائیں گئے جب تے تمہرے تبتے کو جہاں جتے رام ہوئے سب بے انتم ہوئے جتے کرشنہ ہیں سب بے انت جائیں اب تارد باد دا ویروض کرنواستے تے اسی چن چن کے بانیاں دسمرندیا لیندے ہیں جدو اے چن چن کے بانیاں سنائیاں کہ برہمان دے دیوی دیو تے 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 ترمگرن سجیڑے نے انہوں نے بلکل نکار کے گرو ساہب سچے پاتشاہ مہراجی نے کیا کہ پائیں پر ہو پرمیشن کی جڑ پاہن میں پرمیشن نائی تی یہ پڑا برہمان اپنے دیوی دیو تے آنے بردکی میں لکھ سکتا ہے پھر انہوں نے ایک نوات کانسلہ کریا کہ نہیں یہ برہمان دیتے نہیں ہو سکتے تانترکان نے لکھے نہیں جدو اے دس سے آگیا کہ اٹھائی امتار شیف دے نہیں ہن پھر کہہ دے نہیں یہ تانترکان نے انگریجہ نے لکھوایا ہے انگریجہ تک کیوں پہنچ گئے پہلا اے ہی کہتے ہیں سی مغلہ نے لکھوایا ہوئے گا دس سے آگیا کہ اٹھائی امتار شیف دے نہیں ہے کہ اٹھائی امتار شیف دے نہیں ہے پر انہوں نے اپنے دیوی دے نہیں ہے کوئی انگریج کوئی تانترک یا کوئی برہمان اگر شکھ ماتویچ ملاوٹ پانوا سے شکھی نو تہسنے سکرن دے من سوبے ادین اس گرنث نو لکھے جا لکھوایا گا تو پھر وہ کیوں لکھے گا خاند بے ہندم خالدل خاندم اتیران منڈم بے رپاندم سکھ سنتا کرنن درمت درنن کلوکھرنن اثرنن جائے جگ یاجراسی پڑھنے ہیں کہ اسکرپان کھنڈو کھڑ گی تبک تبرار تیر سیف سروی سیتھی یا ہے مارا پیر کسے بیگانی قوم نو جیتے چھے بیگاڑ پانے کو یہ سبک پڑھائے گا کہ شہسر چکلو وہ تو کہے گا شہسر ہین ہو جاؤ جنوں کسے کوئی ویرودی ملاوٹ کرے گا وہ شہسر نام مالا نہیں لکھے گا وہ تو اپدیش کرے گا کہ پگتی کرنی چاہیے رابدے نا دی بس نام جب کو کیرتن کرو اے رسطہ ٹھیک ہے تو گرو گوبن سنگھ والا جڑا اور لامبا صاحب نے کہا سی بھی ہم کو چڑی والے سے ڈر لگتا ہے وہ کہے گا چڑی والے دی سکھی وہ چھر دیو جڑا ہے دے چھے وار وار چنڈی دی وار لے کے چنڈی چرتر لے کے بالا دے ید لے کے اور سارے افتاران دے ید لے کے جڑا ید دے وچ بیاکتی نے ایک سندیش دیتا ہے کہ سنسار ایک کرم پومی جنی ترتی ہے ایتھے سنگرش ہے سنگرش تو پجنا نہیں کدھے ویروتی اپدیش کر سادا ہے کہ سنگرش تو پجنا نہیں وہ تو سوچ دے کہ میں نے انہوں شستر نہ نا پا جانا پاوے آپ ہی ڈار دا پا جاوے اسی ایتھے کی سوچ دے ہاں ساڑے ویروتی جیڑے نے جیڑے پرادہ سم کرندہ برد پرچار کرنے اسی یہ ویش کرنے یا کیوں تلوار پھڑ کے ساڑے سامنے آنے ایتھے کہنے اپنی میدان چھر جن سانوبوتے یتن نہ کرنے پہن کیونے کوئی ویروتی ایک ہو جی بھیرتا دی بانی ہے اور جدا پھر وہ کہے کہ اوہر باسنا ناہی مہج ترمید کہے چاہے ترمید چاہاں سے لکھی جاری ہے تی ترمید چاہاں جیڑا ہے وہ دے پریرنا تے سکھا نو ملنی ہے ویروتی نو تھوڑا ملنی ہے تے سکھا نو ترمید چاہاں جیڑا ہے وہنا میں چھ کوئی گیر قوم پرے گی وہ تے ساڑا اپنا گرو جیڑا ہے وہی سا نو ترمید چاہاں والے پاسے لے جا سکنا ہے انہاں بانیاں نو دیکھو کالپرک دے ایک چیز ہور سمجھ لیے اسی اکالپرک دے کالپرک یہ سمجھنا بہت جروری ہے در سمگل سنو سمجھنا ہے تا شری گرو گن صاحب دا پرمیشور اکالپرک ہے شری گرو گن صاحب دی بانی ہر انسان واسے ہے جیسے نو آپنیاں سماماں مچے قید کریے تا اے میں سمجھ دا بھی گرو دی اچھا دا پالر نہیں ہے کیونکہ اے سانو گرو صاحب سونپ گے سنگرنت کے اے دا سنسار وید پرکاش کرنا ہے کیونکہ اے دی سمجھ سیہا کسی پنٹ دے فالور پیدا کرنا نہیں ہے شریشت انسان کرنا ہے کہ وہ سچیارہ ہوئی ہے کہ وہ کور ہے تو ٹیپال اے لکھ شہدہ سچیار منوخ بناؤنا سچیار منوخ بناؤنا ہے سچیار سکھ بناؤنا نہیں لکھیا سکھتا بنے گئی سچیار کیونکہ انہیں روز پڑنا ہے پرنتو ہور انسان وی سچیار منوخ بن جان اے بانی شرید گرو گن صاحب مہراج دی سرب سانجی سرب قلیان کاری بانی اے دی ساڑی قوم دی مریادہ دا انس ماتر وی دی منوخ دی مریادہ کی ہو جی ہونی چاہی دی اے اے بانی اکال پرک وائی گرو جی دی صرف سلاح ہے اکال پرک کی اندھا ہے گاؤڈ بیانڈ ہسٹری اے پرماتمہ جینا سمیچ نہیں ہے اتحاس تو پر ہے وہ اکال پرک ہے دوجہ سب روپ اسے درشن ہندے نہیں اسے اکال پرک دے دوجہ روپ پر چک اکال پرک خالصہ اکال پرک کی فوج اکال گلت پڑیا جا رہا ہے خالصہ کال پرک کی فوج گاؤڈ ان ہسٹری اے سمجھا یہ تے بہت کوئی سمجھا ہے گاؤڈ ان ہسٹری قومہ دا گاؤڈ ہوند ہے رب دے دو سروپ اندے نے ایک قوم دی سرپرستی کرنے والا ایک منختہ دی سرپرستی کرنے والا ساری منختہ دی سرپرستی کرنے والا جسنو سبنا جینا کا ایک داتا کہنے ہاں اوہ کال پرک ہے گاؤڈ بیان ہسٹری جدو گاؤڈ ان ہسٹری آئے گا اوہ کرائشٹ بنکے کرشن نوہ اگوائی دے گا اوہ محمد بنکے مسلمانہ دی اگوائی کرے گا اوہ گرو گوون سن بنکے خالصے دی اگوائی کرے گا کال پرک اے ہے ایک کال پرک دا گرنٹ کیوں ہے کیونکہ اے دے وچ سمیں سمیں او دیاں ورتیاں شکتیاں دے ریاں کال پرک دیاں کال روپ پرچ سمچ آکے کدے رام دے روپ چایا کدے بدھ دے روپ چایا کدے مہاویر جین دے روپ چایا کدے گرو نانک دیو سچا پاتشاہ بنکے سنسار چاہ گیا اسے کر کے سی پڑھنے ہیں ست جگہ دے مانے ہو چھلے ہو بلی بابن پائے ہو میں نے ایک ویر کہنے لگا کہنے لگا کہ اوہ ویر جیڑا کہہ رہے ہیں سی کہ جاب دی جگہ جفر نامہ رکھ لیے کہنے لگا کہ جدو تو آڈا لیکچر سنیا سی میرا من مان گیا سی کال پرک دی تھی ہون میں سوچیا نہیں کال پرک دے کوئی نہیں ہو سکتا اکال ہی ہو سکتا ہے بانی چی تے کتے نہیں ہے میں کہ بانی چی درشن کر لو ست جگہ تیمانے ہو ست جگہ سما ہوا گیا ہے چھلے ہو بلی بابن پائے ہو تری تیمانے ہو رام رگوان سکھائے ہو دوپر کرشن مرار کن سکر تارس کیو اگر سینکو راج اب ہے پگتے جن دیو کل جگ پرمان نانک گر انگر امر کہا ہو سری گرو راج اب چل اٹل آدھ پرک فرمایا میں کہا ایک کال پرک ہے گاوڈن ہسٹری ہے میں کہا اے وائی گرو نام جیڑا جاپ دے ہو نا پتہ نہیں تو ہی جاپ دے ہو جانا نہیں میں انہوں کیا اے بھی کہتا ہے پتہ نہیں تو ہی کیونکہ جاپ امر تے نشہ ہل گیا تے وائی گرو تا نانک گرہ کہن دے نے وائی گرو کہتے نہیں لکھیا پٹان لکھیا گرو جی نے لکھے ہی نہیں میں کہا جے وائی گرو نام جیڑا ہے اے کال تے اکال دھوان دا سمیل ہے کیونکہ گرو جیڑا ہے آدھی انتے کیا بتارا بھی ہے تے آپ نرائن کلا تا ہر جگ میں پر وریو بھی ہے گرو ایک کال سروپ ہے گرو تے ایک اکال سروپ ہے اے مشرت فارم ہے بائی گرو شبط اے نام دا منتھن ہے جدے جے کرتم نام تے کرم نام دا سمیل ہو گیا ہے کرتم نام کرم نام سمجھ لیے اپ ہی پتہ رکھ جائے گا شریف دسمگرنت مہراج کی ہن کرتم شبد سنسکرد دا کرترم شبد ہے کرترم دا بناوٹی پاشا دوارا دیتا ہویا نام اے نام کمیں پرکٹ ہوندہ ہے مہاپرکھ واہگرو جی دے قدرت ویچ گن دیکھ دینے تے اونا گنا دے ادھار تے اس دا نام رکھ دینے اے جی ترتیدہ پالن ہارا ہے تے گوپال ہو گیا پرانتو دو جی پاشا ویچ بدلن کر کے سنو کیا کرتم ہے بناوٹی ہے کیونکہ گونتے رہے گا پاشا چینج ہو جائے گا نام چینج ہو جائے گا جی سنو میں کرپال ہو کہن دا ہاں اسنو کریم رہیم کہنا پہے گا دو جی پاشا چ انگریجی ویچ آ کے ہور نام نہ گھوڑ بنے بدلے گا نہ ہوتے گھن بدلنگے پرانتو نام بدل جائے گا دو جا ہے کرم نام تاو سرم نام کٹھے کون کرم نام برن سمت دسم گرنت دے ارامب ویچی سوچت کار دیتا گیا کےڑے نام دی میمہ کرنی ہے دے چھے کہن دے کرم نام جیڑا کرتم نام ہے اسی کیا کہ وہ ڈیوائن قوالٹی سے اتے ادھارت ہے ڈیوائن قوالٹی سے اقال پرخ دیا ہوں دیا نہ تے مہا پرخان دوارا ویزیبل ہوں دیا نہ مہا پرخان دوارا سارے سامنے ہوں دیا دو جا ہے واہ گرو جی دے قوتک وردے نسن سار چھے واہ گرو جی نو ایویں نہیں مان لیں دے سی جے کیوں کہے نا بھی شری گرو نانک دیو جی دے قوتک ویکھے بینائیاں سی انہاں نو بڑے مان لیا بلکل گلت ہے انہاں دیا چنگیاں چنگیاں گلان سن کے نہیں مان لیا انہاں نے سپا نو کیل کے انہاں نے قوڑے راکش نو کیل کے انہاں نے ہر اچائی نیچائی نو پار کر کے اپنی اچھتا ستھاپت کی تیئے تاں مان دے ہاں ساڑھا پاپی مان کے تے مہاں پرکے پھر مان دے جدو تاکو اپنا قوتک نہ دکھائے مہا پرکہ سنسار ویچ جدو کال پرک ہو کے انہاں دے نے تو قوتک کر دے نے قوتک پھر قوتک تے نام پہ جان دے نے شری گروہ نانک دے سچے پادشاہ دے قوتک والے نام اسی زیادہ نہیں لیندے کیونکہ اسی انہاں نے برہم سب روپ بہت اچھا اسی انہاں نے ترتیتے بیکھنا نہیں چاہندے اسی انہاں نے کہنیا بھی ہوتے ترو تے پہنچ گئے اوہ سو بھی پرے چلے گئے اوہ ساڑھی بدھی دے پہنچ توں پرے نے پرم اوچھ کر کے سر اوچھ کر کے سب تے بڑھ دا ستگر نانک کہہ کے اسی گروہ نانک صاحب دا ستکار کر دیا گروہ گوبین سنگھ ساڑھی لائف دے نےڑے آ جاندے ساڑھے ویچ کمی بن کے ساڑھے مطر بن کے ساڑھے ویچ بس جاندے کیونکہ انہاں نے ساڑھے جو ویلین ہونا ہے انہاں نے سکھ بن کے دسنا ہے سکھ دے گروہ دا فرق دور کرنا ہے کیونکہ گروہ ہاولی ہاولی گروہ نانک صاحب تو لے کے ہاولی ہاولی ساڑھی لائف دے نےڑے آ رہے ہیں نےڑے ہون کر کے اوچھ نتر لکھ دے کیونکہ انہاں مطر ہے اوہ ہر اوچھائی نچھائی ساڑھی جڑی ہے اس نے ماپنی ہے اس کر کے ساڑھی لائف دے گروہ نےڑے آ گیا جدو نےڑے آ گیا اس نے کہا ہے کہ ساڑھی شریف نانک دے سچے پاس شاہ تو ہڑے ساڑھے جاڑے آ دے تا انتال کلگی تا رہا ہے گروہ ساو دی ڈریس دا جکر کے دے نہیں کر دے تو ہڑی پگڑی ہے سی سی تو ہڑی دستار ہے سی سی تو ہڑے وستر ہے سی سننا کلگیاں والے دے کیوں ساڑا مطر بن گیا ہے ساڑھی لائف دے نےڑے آ گیا ہے ساڑھی لائف دے نےڑے ہون کر کے وہ دے کلگی سونی لگ دی ہے وہ دا نیلا کوڑا سونے لگ دے وہ دے باہت سونے لگ دے نوے ساہب زادے سونے لگ دے کیونکہ لائف دے نیڑے آ گیا ہے جنہوں نے اس گلدہ گھیاں ہی نہیں وہ بچارے دستان گرندھوں کی سمجھنگے جنہوں نے کدے احساس ہی نہیں کیتا کہ گروہ نانکہ کتنا اچھے اور اوہ گروہ نانکہ کیوں ساڑھی لائف ویچ آ کے ساڑھ پرویش کر جنگا ہے جنہوں نے اس گلدہ سمجھنگے ہیں جو چارے نا گرنثان دی پونشان کی کرنے انہوں نے احساس دے اپنے اندر گرو دی نیرتا دا کوئی ہوئے کتے گرو دی اچھی آئی نو نمنتے کیتا ہوئے کتے گرو دی لائف جیڑی ہے وہ اپنی لائف ویچ بیکھی تے ہوئے جے بیکھی نہیں تے ایک اللہ بین سمجھے سدھی ہاتھ نہ آئی تو میں بینٹی کاریاں جدوں قوتک برتاندینے ماں پورشو سویلے پھر جرہ نام دیتا جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے کرم نام مرد ویری ہوئے شری کرشن جی نام پہ گیا مراری مراری کرم نام ہے گوپال گوویند اے نام ہونا دا جڑا ہے وہ کرتم نام ہے جسنو گرو جی نے اے ایک بخشش کی تھی جب یہ لامباسا پہلا گئے گئے بھی رام جڑا پرمیشر بچہ ستھت ہو گیا پر پرمیشر رام چندر جی نہیں ہویا تو اے چیز سمجھنواری ہے کالپرک دا سبند کرم نام نال ہے شری دسم گرندھ ویچ کالپرک ہے جے کالپرک نو اپنی لائف تو بار کر لیے رابد پکت بن سکتے ہیں پھر بھی او دے ویچے اپید بھی ہو سکتے ہیں پرانتو قوم نہیں سر جی جا سکتے ہیں صرف قومیت نے نقصان ہوئے گا کالے شری گرو گرندھ صاحب دسم گرندھ ہٹا دیئے ایک چنگا منوک کرن میں پورن سمرتھنے سانوے کہیں دے نہ بھی تُسری گرو گرندھ پورن من دے ہو یہ ساڑی بات نہیں سمجھ دے انہاں ویچن اتنا ویشال نہیں ایک کالے شری گرو گرندھ صاحب ایک پورن منوک کرن دے سرب سمرتھن سرب پانچ سمرتھنے پرانتو قوم تا ایک ایڑی رہ جن دی ہے ساڑی لائف گرو گرندھ صاحب چنین ساڑی لائف ایک پنت فورم کرن میں سے جیڑی جیڑا ججبہ جیڑے گون چاہی دے نے جیڑی اگوائی چاہی دے کالپرخ گرو گرو گو بین سے مہاراہ سچے پارشاہ شریح حضور دی وہ سانوے دسم گرندھ ہوئی چوئے مل سائے دی ہے دسم گرندھ قومیہ دا گرندھ ہے شری گرو گرندھ صاحب مانمتا دا گرندھ ہے بے خو سارے ترم دی خوصورتی قرآن دنیا دی رہنمائی نہیں کر سکتی میں ان پڑھ کے نمن کر سکتا کہ چنگی بانی ہے یہ دے وچوی ساتھ چاہے پرانتو میں اوہ دی دوجی صورت ویچ لکھیا بیا دا سسٹم تلاک دا سسٹم گاؤنو جبا کرن دا سسٹم روزے رکھن دا سسٹم میری کوئی نشتہ دے پرتی نہیں ہے میرا سسٹم دوجہ ہے قرآن دنیا دی ایک وائی اس کر کے نہیں کر سکتی کہ اوہ دے چاہے کیولا ربدا نام تے ربدا دی بانی ہے تے چنگیاں باتاں سچی اوہ دے سچے دے نال نال قوم دی شرا ہے یہ بخشش گروہ صاحب نے اسے ترتیتے کیتی ہے کہ گروہ گرند صاحب ساری ملکتا دا گرند ہے جدے چاہے پنتھ دی کوئی بات نہیں پرانتو سائیو شری گروہ مہاراج گروہ گوبین سنگھ سچے پاتشاہ دی بانی ایک قوم سار نماز سے ہے ادھا سارا پریوجن ویکھو دو چیز جانتے کیندرت ہے شری دسنگند صاحب ایک اسری دا اتھان کرنا کیونکہ ویسے تے ساری دنیا دے وچ کسے نہ کسے سمیں بلکہ لمباٹ کال اسری دستیتی بہت خراب رہی ہے اسری ساڑھے دیش وچ خاص کر کے گروہ جی دے کال وچ بھی پیران دی جتیوں کیا جانتا سی پڑھے پہرے پہرے نام آجرہ اسری شبدی بڑا نیند دیتا ہے مایہ دے تین گناہ والی جنہیں چلیتر نے مایہ روپ عویدیا روپ مایہ دے دوجہ نام عویدیا ہے تریہ دے مطلب تین گناہ والی تین گناہ والی کاؤں دیئے مایہ کڑھا مارا نام ہے ساڑھے دیش نے اسنو کٹیا نام دیتے ہیں ساڑھے دیش نے کیا اسری دیمت گت پیچھے ہوں دیئے اسری پیر دی جتی ہوں دیئے منو سمرتی پڑھو کتنا اسری نو اور پتی مر گئے تینو نالی جندہ جلا دیو گروہ صاحب 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 شریع گروہ گوبن سے مہاراج اسٹر تیتے آئے انہوں نے کہا ادھا سماج نقار کے پیران تھلے کچل کے سیت مند منوختہ نہیں سر جی جا سکتی سیت مند سماج سر جنواز سے یہ جنہیں سماج دے دو ونگ نے اسری تے پرش یہ جنہیں منوختہ دے دو ونگ نے اینا دوانو برابری تے کھڑا کرنا پاوے گا اس کر کے تو اسی دیکھو گے کہ جنہوں اقال اس سے تو بعد بچیتر ناٹک شروع ہویا آتم کتھا لکھی گئی آتم کتھا لکھ کے شریع گروہ جی کہنے کہ ہڑ میں اوطاران دیا کہانیاں جویں بزرگان تو سنیاں نے وہ لکھاں گا پر نال کہتا چندی چریتر پہلا لکھاں گا چندی بناتا اسری نون چندی کو دے بھی نہیں ہے ویسے تو پگاوتی پرمیشن بھی کیا ہے پگاوتی شریع صاحب ہونوی نے انگ سنگھ کہنے نے پگاوتی دیوی بھی ہے تو پگاوتی جڑی ہے وہ ناری بھی ہے واسوچ کسے دیوی نو اگے لیا اندہ کوئی پریوجن نہیں پریوجن تے اسری دا جڑا دیوی روپے دا پرکاشمہی روپ وہ اوبارندی گل ہے اس کر کے اوطاران دیاں کتھاوا تو پہلا چندی چریتر آئے اور چندی چریتر چنگی تر سمجھ آجن پہلا برج وچ لکھ کے تے پھر اگے انہوں پنجابی جو لکھتا ہے کہ ناری دی شکتی دی ہر بندے نو پہچان ہو جاوے جنہوں کرشن اوطار ویچ راس لیلا دی گالا انہی سی راس لیلا ویچ گوپیاں دا پھر او کامک روپ ہونا سی وہ تے پھر دیوی دی اس طرح لکھئے کہ ناری صرف گوپی روپ نہ سمجھ لے نا اے تے بڑی اچھی پرم پوٹر ہی نہیں بلکہ اے تلوار ہے اے تیر ہے اے کٹاری ہے جیڑی راکش شمیرتیاں دا ناس کر دیں دی ہے پھر چریتر و پاکھان نے آگیا چریتر و پاکھان میں چھ پھر ناری دا کام سب روپ جیڑا سنسار نے بنایا کامک روپ ہو دا پرشن نے بنایا اس کامک روپ دے ذکرتوں پہلا پھر دیوی دی اس طرح آئی ہے کہ ناری اے ہے اور پھر چریتر و پاکھان دے انتویچ بالا روپ ناری کال پرخنال ملکے ید کر دی ہے تے پھر ید دے وچ راکش شمیرتیاں دا سنگار ہندہ ہے اے میسیج ہے دو چیزیں تے کندر تے دسمگرنت ایک ناری دا اتھان دوجہ جڑہ سارے سماج وچ سششتر سنگھرشوالی پر ورٹی جڑیے جب آپ کی عوض ندھان بنے اتھین اور میں تب جوج مروں اے سندیش دسمگرنت وچ دیندہ پر یفن کیتا ہے سماج وطی کر دیئے تو میں بینتی کر رہے ہی کہ جاب تو بعد اقال استت ہے اقال استت تو بعد کی ہے ہاں جیتے آن دیو جیڑے گرم خائر نے بیراجمان ہو جنگے اقال استت تو بعد جیدو بچیتر ناٹک دے پھر قال جی کی استت سے لکھ بنایا ہے یہ دہ مطلب ہے جس نے اقال استت لکھی ہے اس نے یہ بچیتر ناٹک شروع کیتا ہے آتم کتھا دے بعد انہاں لکھیا میں اوتاران دیا کہانیاں لکھاں گا اور چندی چیتر لکھاں گا تو صد ہو گیا کہ جیس نے آتم کتھا لکھی ہے جیڑا آپ نے آپ کو کبھی بھی کہندہ ہے آپ نے جنم دی گال کر دے ناٹک 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 د تو چوبیس اوتار اس نے لکھے جس نے آتم کتھا لکھی کیونکہ اس نے لکھ دیتا کہ میں اوتاران دیا کہانیاں لکھ رہی ہیں چندی چریتر اس نے لکھے کیونکہ اس نے کہا کہ پہنا چندی چریتر لکھا گا کیونکہ ناری نو پہلا ستان دینا ہے پھر جس نے چریتر و پاکھیان لکھیا ہے رامہ اوتار اس نے لکھیا چریتر و پاکھیان میں چھے کہکے ہی دی کہانی ہے جدو دشرت تو کہکے ہی وردان پرابت کر دیا کہانی لکھی ہے جدو رامہ اوتار آیا ہے وہ کٹنا آئی ہے اس نے ایک لائن چھے سنکھیب کر دیتا ہے کہ ایک کٹنا چریترہ میں چھے کہہ دیتی ہے اس کرکے تھے وستار دین دی لوڈ نہیں ایک کٹنا کہہ ہے چریترہ میں چھے اور اے تسی دیکھو کہ چریتر و پاکھیان پہلا لکھیا جہا چکے ہے ترونجا ویچ دو سال بعد رامہ اوتار لکھیا جندہ ہے پچونجا چھے تو اے صد ہو گیا کہ جس نے چریتر و پاکھیان لکھیا سی اسے نے رامہ اوتار لکھیا ہے تو چوہی اوتار لکھے نہیں ایک سمسیا جنہی کھڑی کتی جندہ ساڑھے سامنے ہیں اوہ ہے جی کبھی رام تے شیام دا نام وار وار اوندہ ہے کرشنا اوتار ویچ آپ بڑے سوجوان گرم خلوک بیٹھے ہو آپ بیچار لے نا گلتیاں نا دو وقتیاں نو اگر گرو جی دین دے کہ تسی پوران ایک گاتھا جری ہے اس نو پورا کر دیو لکھ دیو تا ہونا کیسی کہ ادھا پاک ایک لے لیندہ ادھا ایک لے لیندہ یا ایک بندہ ایک چیپٹر لے لیندہ دو جا تین چیپٹر لے لیندہ دو لے لیندہ اے ہی ہو سکتا سی نا ایتھے سیتی نہیں ہے ایک باد جیڑا ہے اور اچھے رامدہ نام آ جاندہ اگلی دو چھے شامدہ نام آ جاندہ ایک کو رچنا ایک کو بولی شیلی ہوئے ایک کو چھند ہوئے پہلی گلتے ہیں کہ ہر بندے دی شیلی دو جے نال نہیں مل سکتی کدے بھی نہیں مل سکتی جمیں ہاتھ دیاں لکیرہ نہیں مل سکتی ایسے اتنا ایک ویکتی دی لکھن دی شیلی دو جے نال نہیں مل سکتی کہ اے نا دی شیلی بولی کمیں مل گی پھر ایک ہمیں ہو گیا کہ ایک بند جیڑا ہے او دے وچھ رامدہ نام ہے اگلی دو چھے شامدہ نام ہے ایس طرح ترچنا ہوئی نہیں سکتی کتھا لکھنی ہے میں تو آنو پرمان دے مانگا جد پر بند وچھ گیارہ سو بار ماں پد گیارہ سو بارہ نمبر پد وچھے شامدہ نام آیا ہے کہانی کے ری چل دی ہے تانسنگ دے ید دی ہون ایک کوئی ید پرسانگ چل رہے ہیں اگلی ید پرسانگ کسے غور بیکتی دا آجاندہ تو دے گل من نہیں جا سکتی ہے بھی او اس نے اے لکھتا اس نے پرنٹو تانسنگ دے ید وچھے گیارہ سو سولہ وچھ رامدہ نام آگیا ہے پھر گیارہ سو انی وچھے رامدہ نام ہے تے گیارہ سو اکی وچھے پھر شامدہ نام ہے یدو ہی چل رہے ہیں اس طرح رچنا ہو نہیں سکتی ماتا گجری جی شری گروہ ہر گوبین صاحب دے نام آمدہ سی تی او ڈام نہیں سن لین دے تی او شام کہہ دین دے سن یا رام کہہ دین دے سن بہہ ہور سمجھ دا شری گروہ گوبین سے سچے پادشاہ نے رامت شام ٹائٹل اپنے نام نال اس کر کے لگائے کہ اوہے سن ہندوستان دے لوکانو سندیش دے رہے کہ جنا ہون دا کن ستے رامن ہے اور انگزیب اے دے جھلما دا ناش کر نواستے رامت شام دا روبتہ ارن کر کے اوہی آیا ہے اوہی رام ہے اوہی شام ہے تے رامت شام انہ دھوان تو اچھا بھی ہے اس کر کے رامت شام جیڑا ہے اس تری کنل آیا نہیں تے آنی سکتا ہے شری گروہ گوبین سے مہراج سچے پادشاہ ہور دیکھو کمال کرشن دے نال یدھویچ مسلمان بھی کھڑے 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 جیڑا کرشن سب تو پہلا پا آگ لکھیا گیا ہے وہ ہے جد پربند تے آن دے نا جی جد پربند ایک پران دی کہانی جیڑی کرشن دی ہے کتے بھی سانو جد پربند نہیں ملدہ ہے خوچے جد پربند جے چود جد ملے گا تا جیڑا پانڈوان دا ید کوروانال ہویا وہ دی گاثہ ہے وہ گاثہ ہی چھاڑ دیتی پہلی گلتے کہ گیتہ دے اپردیش والی کہانیوں ہی چھاڑ دیتی ہے کیوں کہ تے سکھے نا سمجھل کے گیتہ پانڈوان سے اپردیش کیتا ہے گرو جی نے اس کر کے گیتہ دی کہانی کرشن دی سب تو بڑی پرابتی گیتہ دا اچارنا ہے تے گیتہ دے اچارنا والی کہانیوں ہی چھو ختم کرتی دو جا کم کی گیتہ کہ کھڑگ سنگھ کھڑا کیتا جود پربند میں چھاڑ ہون کھڑگ سنگھ کوئی ہے سی کسے پران میں چھے کدے بھی نہیں ملدہ کہ کھڑگ سنگھ کوئی بندہ سی ایک نوہ کرشنہ بطار رچے جا رہے ہیں کھڑگ سنگھ کھڑا کر دیتا ہے کھڑگ سنگھ جی رہا ہے وہ کرشنہ لڑ دے کرشنہ دی ساری سینہ نو مارکوٹ کے پجا دیں دے کرشنہ نو والان تو پکل لیندے کیونکہ اے تیان دے نا کہ سکھ جی ریسان کبھل آرگ جی بنا نہیں سن بلکہ کرشن پوچک جی ری پہاڑی راجیسان انہوں نے بھی ید چل دے ہیں کھڑگ سنگھ کرشنہ نو والان تو پکل لیندے کہنے دے جا تی نو بخشیہ مار سکنا تی نو بخشیہ تا ہے بخشیہ کس کر کے ہے کہ تُو بڑا سور بھی رہے ہیں پھر میرے نہ لڑے گا کاؤں ایک بڑی میسیج نہیں ایک ایک گالچ چھوٹی چھوٹی گالچ میسیج ہے ایک تے ایک سکھ بدلا لاؤو تے اے اس طرح اندار نہیں کہ دشمن آتھا آگے مار دیو نا بخشش کر دے میر کر دے ید دے میدان کے بھی بخشش کر دے ویری دی جان بخشش دے سکھ دو جی چیز سکھ سنگھرشن اس کر کے نکر دے کہ اس نے کسی نو مارنا ہے سکھ سنگھرشنو اپنا ایک ترم جان دے کہ اس انسار دے بچایا اس نے سنگھرشن کرنا ہے سنگھرشن کے اول توپن تے تلوارہ نالی نہیں ہوندہ ہے سنگھرشن ساری لائف ہے ایتھے تُسے آئے ہو سارے سنگھرشن کر رہے ہو کاربار چھڑے نے ایتھے پردیس وچ آ کے کوئی گڑی چلاندہ ہے کوئی ٹراک چلاندہ ہے کوئی چھوٹے موٹے کاربار کردہ ہے سنگھرشن ہے لائف تھا اے سنگھرشن جنہی پریرنا دسم گرن تھوئی چوہ آئی سی ورنہ تو ہاڈے اصلے وچ تے جیڑے پنجاب دے ہندو تے ہور کومہ رہن دیا انہ دے اصلی چکیڑا فرق ہے کوئی مٹی پانی دا جنہی پانج تتنا نہ فرق تے نہیں ہے نا اس آئیڈیالوجی دا فرق ہے جے اسی اے سوچی ہے کہ نہیں گرن ساپ کر کے تے گرن ساپ برگی بانی کبیر جی دی سی کبیر پن تھی کہ انہیے ہو جے بان گئے رویداز سے شیر ہے رویداز جی دی بانی یہ دے چا ہے وہ بھی اپدیش یہی ہے وہ کے انہی ساڑے برگے بان گئے آس سانو جیڑی مٹی گرو جی نے لائی سی کارت جیڑی ساڑی ویلکھن کارت سی وہ ویلکھن کارت دسم گرنث ویچو پرابت ہوئی ہے تو شیری دسم گرنث ویچو سانو اے جیڑا ساڑا ایک ویلکھن کریکٹر ہے ویلکھن سبروپ ہے وپرابت ہوئی ہے تو کھڑک سندھ ایک کہانی ویچو اے دسیا جا رہا ہے کہ شیخ جیڑا ہے اس نے لائف پر جندگی پر سنگرش کرنا ہے کیونکہ ایک وار ہی نہیں کہ دشمن نمار دیا تو ختم ہو گیا کریشن تھی جان بخشت تھی کریشن نے دیوی دیو تھی بلائے برحمہ تھی وشنو مہیش تنو دیو آ گیا پھر اس نے کورو تھی پانڈو بھی بلا رہا ہے پھر اسی سینہ ویچ خان بھی کھڑے ہو گیا مسلمان بھی کھڑے ہو گیا اے گٹ جوڑ دیکھو اس ویلے گٹ جوڑ کے دا ہے اور زیو مسلمان دا تے پہاڑی راجین دا اس کار کے کریشن پوڈک ہو تھے کریشن جدہ کریشن پوڈک لوک نے جیرے گروہ جیرے بروز کر رہے ہیں تھے انہوں نے خان بھی کھڑے ہو گیا کھڑے سینہ دے جیرے ساتھی یدویج نکل دے نے وہ پانچ پانچ سنگاں دا جتھا نکل دے یہ پانچانہ سنکلپ کےڑے برحمہ نو یاد تھی یہ پانچ پیاریاں دا سنکلپ پیا ہوئے کریشن آبتار تھی پانچ پانچ سنگ نکل دے نے میدان چاندے نے اور بڑے سندر نام سنگہ نکل دے کڑے نے سنگ دہ نام کدہ سونا ہونے یہ بھی دی سے آگیا ہے کدے سونا نام ایک ایک نام سنگ دہ دیکھو کتنی خوبصورتی آدے خارک سنگنو مار نواس سے کورو آ گئے تینے وڈے دیر تے آ گیا اندر دی سینہ آ گیا اندر آ گیا گھنیش آ گیا پھر خان بھی کھڑے آگ ہو گیا پھر بھی خارک سنگنو ہرا نہیں سکی اتنی ساری سینہ کھرگ سنگھ نے نہیں ہرا سکی وہ کھرگ سنگھ کریکٹر ساڑھے وچے پانا سی ہونا لے وہ کھرگ سنگھ ساڑھے اندر پرویش کروانا سی ہونا لے اس کر کے نہانگ سنگھ جد پر سنگھ بہت زیادہ پردے سنگھ کھرگ سنگھ جنو نہیں ہار دا تے پھر سارے دیوتے دیرے نے کرشن سمیت جاندے نے برحمہ دیکھوڑ کے تسی بڑے دیوتا بزرگ سب توں ترتیدے پیدا کرنے دسو کھرگ سنگھ میں مارے جائے گا وہ کہندہ ہے کہ سرگدیاں پریاں بلالو جدویں لاردہ ہوئے سامنے ناچ گانا شروع کروا دے جدویں دا تے آنو درجائے تیر مار دے پل کو لے ہی ہندہ ہے پریاں نچ دیا نے کھرگ سنگھ دا تے آنو سفا سے جاندہ ہے جدو تے آن جاندہ ہے کرشن او دویں تیر مار دے یہ سکھ نو کڑا وڈا سندیش دیتا کہ تُو کھرگ سنگھ بن جا اندر نو ہاران والی سطح تیرے پاس ہوئے گی پرنتو کام والتے آن گیا تے مارے جائیں گا دسو ہے دنیا دے کیڑے گرنس وے چھے اتنی وڈی پریرنا ایک ایسا آدرش بندہ سرجن دی پریرنا کسے گرنسی مل دی نہیں میں بائبل بھی پڑی یہ پوری قرآن بھی پڑی ہے ویر بھی پڑے نہیں اوپنیشد بھی پڑے نہیں گیتا بھی پڑی ہے کیتو ہمیں نو لگیا نہیں کہ اے ہو جا بندہ کھرگ سنگھ کسے گرنس وے چھے نکل دا ہوئے ایک کیور دسم گرنس وے چھے نکل دا ہے ایسی راس لیلا دیکھو کرشن دی گاتھا لکھنی کوئی ایم نہیں پہلا جود پرسانگ لکھیا جا رہا ہے جود پرسانگ ستارہ سو چوالی وے چھے سمپن ہویا ہے پاو اسے لئے تسیہ سولہ سو ستانوے ہو گیا ہے نا سولہ سو ستانوے نہیں بلکہ سولہ سو ستاسی کرشن آفتار اے پاگ پرنتو پہلا پاگ راس لیلا والا جڑا ہے وہ سولہ سو ٹھاسی وے پورا ہو رہا ہے کیوں کیونکہ پہلا جود پرسانگ لکھیا ہے پھر کتھا پوری کرنما سے صرف راس لیلا دیکھئے کتھا پوری کرنما سے کہ چلو ہنے اے سرج لیا ہے تے اے کتھا پوری کا دیتے جائے پر اوہ دے بچوں میں مہا پارسزا اہم پارٹ جیڑا کرشن نہ جڑیا ہویا ہے وہ چھٹ دیتا ہے کیونکہ گرو جی دو دیش جیڑا ہے کہ نوہ کرشن سے جنا ہے سو اے بانیاں ایسی طرح چریتروں پاکھان ہیں چریتروں پاکھان سمجھ آنے ایسی کردے کیا جندہ ہے گندیاں گلہ نے اکتہ اے کے اشلیلتا دی پریبھاشا سمیں انسار بدل جاندی ہے ساہت وچوی ورطا رہے چوی ایتھے جنہوں ایسی کوئی نوجوان منڈے کڑیاں دیکھ لیا پارک وچ بیٹھے سانو اشلیل لگ دے ساڑے دیش وچ تو بہت اشلیل لگے گا ایتھے نہیں لگ دا ایتھوں جینس جنہوں ساڑے دیش سے گئیاں تو کڑیاں کئی گردواریں پابندی لاتی جینس پہن کے نہیں ہونا اشلیل لگ دا سی ہون نہیں لگ دا ہون کوئی نہیں کہن دا سماں بدل گیا پریورتی تو ہو گیا ہے گرو گومن سے مہراج جیدے سمیں وچ اے جڑیاں گلہ چھوٹیاں چھوٹیاں کڑ کے ساتھ اٹھ پنگتیاں وار وار سامنے لیاں دیاں جان دیاں اے نو کوئی اشلیل نہیں سی مندہ اے ساہت دا ایک آنگ سی بلکہ ساہت دا شنگار سی تسی کراتا ارجونیم کتاب میرے پاس ہے کو دے چھو دیکھو کمار سنبھو کالی داستی ستکاریو کتاب ہے اے تے کچھوی نہیں بندے جیدے جیدے لکھے نے گیت گوویندم جائے دیو دی کتاب ہے اوپر کے دیکھ لو تے کوئی بندہ اے نہیں کہنے دا کہ گیت گوویندم گندی کتاب ہے ہندوستان دے میں تے کیول سیکس ہوتے کتاب لکھی وادسائن نے کام ستر ہندوستان دے ایک بھی ویکتی نہیں کہنے دا کہ اے گندگی ہے یہ پانچ ساتھ تکاں جیدیاں کے جندگی دی اصلیت ہے جے کام دے کہانی دسری ہیں تے کام دا چرم سیما تا کہ سوار بیان کی تے بینا کام دی ایٹریکشن کام بل بندہ جاندہ کے ہوئے ہیں وہ کمی بیان ہوئے گی اسنو ایکسٹیم تک دسنا پہے گا تا ہی کیونکہ آخر کار اتنے پاپ کام تو جنم لیندے نہیں تو اتنے لوگ کام میں جب پیندے کے انہیں تو دسنا پہے گا کنی کھچا ہے کتنی ایٹریکشن ہے سو اے گلہ سارے پرکار دے اے لوگ جیرے باتاں کر دے نے کام پوگ انہیں سامنے آ جائے تے کمنٹو بھی تے آگ نہیں لانگے پوگ کرنچ پرانتو اس رہاں رولا پاپا کے خجرہ ہو دے مندر سنگ ہندوستان دے میں کتنے مندر ہم جا کے دیکھو نگن مورتیاں نے ساریاں سیکس دیاں مورتیاں نے کسی نے نہیں کیا ہے گندگی ہے بلکہ ترم کیا جیرے شب داولی تو ہے یہ کرنا کر دے نے روز ہی لوگ شیو لنگ بول دے نے شیو لنگ دے پوجہ کر دے نے ترم جان کے کر دے نے سو اس کر کے اے جنیاں کہانیاں نے انہاں وچوں کے دا اپدیش مل دے اپدیش ہر کہانی دا ایک اپدیش ہے ہر کہانی چاہے ہنے سنایا سی لانبا صاحب نے پڑھ کے کہ پرناری کی سیج پور سپنے ہونا جائیے جس انوپ کور دی کتھا تو یہ کہہ دے نے کہ گرو جی دے دے جب بزنامی ہوگی اور گرو جی داڑی پکڑی گئی ہے سب چوٹ ہے وہ دے پیچھے لکھیا ہے کہ اس عورت دا پراہا سی جس دی مارکٹ ہوئی سی اوڑا اپدیش دیکھو پرناری کے پجے سیس باسو پاگ پائے اندر تے ہزارہ پاگ ہوئے پرناری نالسنگ کرن کر کے پرناری کے پجے چندر کا لنک لگائے پرناری کے حیث سیس دس سیس گوائے اور آمد دس سر کٹے گئے پرناری دیکھارنا وہ پرناری کے حیث کٹک قورن کو کھا ہے وہ کوروان دے جیرے فوجان دے کٹک مار گئے کہ پرناری دیکھارنا اتنے سچے سچے پدیش نو کلنکت کرنا اس تو وڑا پاپ کیڑا ہو سکتا ہے یہ انوپ کوروالی ساکھی بچی جڑا لکھاری یہ کہندہ ہے تُو میں نو کام بات سے کہہ رہی ہیں دیکھ وہ بڑے کیونکہ ہونے تھے کام میں کتنیاں چطرائیاں بیان کیتا جا رہے ہیں وہ کہندی ہے کہ تُس ہی پوجی ہے کوئی بات نہیں شری کرشن بھی پوجی ہے سنو بھی گوپیان سنکار دے سن پرنتو گرو جی کہندے نے میرے پتا نے کیو پدیش کی تاسی بال ہمارے پاس دیس دیسن تریہ آمیں ہے میرے بچے ساڑے کول دور دیشاں تو اس تریہاں آن دیا ہاں من بانچت بر مانگ گئے ساڑے تو تے وہ من اچھت فالجڑے نے وہ وردان مانگ ریاں نے جان کو رسیز چکا ہوئے گرو سمجھ کے سیز چکا دیا نے سکھے پتر تریہ ستا سکھ ساڑا پتر ہے اس تری ساڑی تیہی ہے جان اپنے چتر اپنے چتویچ پکا بسا لینا گرو تیگ بہادر مہراج کہہ رہے ہیں ہو کہو سندری تم ساتھ گون کیسے کر کریے میں تیرے نہ لے ہو جا مارا سنگ کی میں ہی کر سکتا اے اتنے اچھے اپدیش اس کہانی نو بڑی بے سمجھی نہ پیش کیتا جاندہ ہے اس کہانی دے وچ تسی دیکھو گے کہ پہلا دیوئی حسط ہے پاو کے اس تری پرم پویٹر ہے اب یہ اس تری نام نال قور شبد لگی ہے ایم کہا جاتا جاندہ راج کو آ رہی ہے قور جستہ بیاں نہیں ہویا کنور جستہ بیاں نہیں ہویا پاو جو پویٹر ہے جستہ ست پنگنی ہویا اوہ اسری جس نو ملین کیا جندہ سی پارتی سماج میں گروہ جی نے کہا ہے سدا پویتر ہے جس نو بالا کیا جندہ سی بالا ہندی سی سونہ سال تو تھلے دی اوہ بالا پامے برد اسری یہ اوہ دے نام پر سدا ہی پویتر ہے اسری نو سدا پویتر کہنا راج کماری نے سدا پویتر کوردار تھا جیڈا جیڈی کنیا پویتر نہیں ہو سکتی اتنی وڈی کرانتی جیڈی ہے اوہ درشن دسم گرانتوی چوہ ہندے نے یہ باتان دسم گرانتوی چوہ نکلیا نے تو ادھا تیا کمیں کیتا جائے میں تریہ چیتر دیاں بس دو پنگتیاں بول کے سماپتی کرنگا کہنے دے تنی چتر ار ترنی ترنی جو پائے ہیں ہو برد کروپ ندھن جڑ پہ کیوں جائے ہیں دیکھو سماج دیوی سے بریائی بریائی کیوں فیل دی ہے یہ جیڈا کہنے دے کہ اس ترین دیا کہانیاں نے اس ترین دے چرطر نے اے فضول بات ہے اس ترین دی نندیا نہیں ہے پہلنا دس یہ ہے کہ ایک راجہ ہے چتر سین چتر سین راجہ جیڈا ہے اوہ دی اورت مرجندی ہے اوہ دا لڑکا جوان ہوئے ہیں آپ بڑے پر پھر ایک سندر ناری نہ بیاء کرنے دے اوہ سندر ناری جیڈی ہے جوان ناری جیڈی ہے او چوندی ہے کہ اے دا پتر ہے میرے ہاندہ تے ہوئے اوہ سنگ کرے میرے ناری اوہ کہن دے تو میری ماں ہے اوہ کہن دی نہیں تیرا پیو بڑے میں اے دینا کی میرے رہ سکتی ہیں اس کہانی تو الٹیمیٹلی اے ہندہ ہے کہ پھر اوہ اس ترین نو کیونکہ ہونو کیونکہ لوک لوک میں چودی ستھیتی خراب ہے نا اس کر کے پھر اوہ راجہ نوہ کہن دیئے کہ تیرے پتر نے میری عجت لٹن دا یتن کیتا ہے اس نوہ پھر راجہ کہن دا ہے کہ منطریان کہن دا ہے انہوں مار دیو لڑکے نو پھر منطری بڑے سیانے نے وہ اس نوہ چار سو دو چرٹر سنا دی نے چار سو دو چار سو چار جیٹر نے اس ٹوٹل نے ایک پہلا چریٹر دےوی چریٹر چار سو دو چریٹر فر اگست بدھی بات چیک چریٹر وہ چار سو دو چریٹر سنا دی نے کام بچ کتنے پاپ اس طرح کیتا کام میں چاہ کے بنتی نے اس طرح ہو گیا اس طرح کیتا اس طرح ہو گیا تو پھر راجے دیکھ اخیر انترچ کی انہیں چار سو دو چلتر سن کے سبودھی بات سبودھی ہے چنگی بودھی راجے نے چنگی بودھی آگی چنگی بودھی آگے ست جگدی کہانے شروع ہوگی جتھے راجے نے چنگی بودھی آ جائے گی جتھے کام سبندی پرجان چنگی بودھی آ جائے گی جتھے اس تھی دے سٹیٹے سبندی جینا سماج ہے اوہ دے ست بودھی چنگی بدھی ورت جائے گی وہ تھے ست جگہ آ جائے گا اور راجہ کڑا ہو جاندہ ہے چتر سین نہیں رہ جاندہ ہے ست سندی راجہ سندی ہوں جاندہ ہے جوڑ جدا ست ناسن جوگ ہوئے ہے جدا ست وادی ہے ست وادی سما آ گیا ست وادی راجہ آ گیا یہ ہو جی کہانی ملی کی تھو سکتی ہے تو اے میں پڑھ رہے ہی سی تنی چتر ار ترنی ترنی جو پائے ہیں وہ برد کروپ ندن جڑ بے کیوں جائے ہیں کہندے لڑکی ہوئے وہ تانوانمی ہوئے سیانیمی ہوئے جوانمی ہوئے تے کہندے جے ودا کسے برد نہ بیعہ کر دیو گے جے کسے کروپ نہ بیعہ کر دیو گے جے کسے نردھن تے مورکھنال بیعہ کر دیو گے دسو کمیں جوڑ بنیں گا سماج وچے بگاڑتے پیدا ہوئے گا بے جوڑ بیہاں تو رکیا ہے جےڑے چرطر سی ویختیاں یا راجیاں دیاں اس طریقے ہیں جے دس دس پندرہ پندرہ بیعہ کر لیں یا جے برد ہو کے جوان کرنے آئے 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 ہوں راجہ حریچنگ سائیو شری گروہ عمرداز مہاراج جی دے پاس گیا تے وہ برد اسی دے کہ جوان کرنے آئے 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 گروہ جی نے کہا ہے چلی ہوئی ہے چلی کیوں کیا سی تے نوہ اپنے ادکار نہیں پتا کہ تُو جوان ہے بڑے نا بیعہ کھنو کر لیا وہ کہانی کسے ہور تری کے دیئے پرنتو دیکھو گے کہ اوڈا او جیڑی کنیاں ہیں اوٹھی رہ جاندی یہ تو اوڈا بیعہ کسے ہور نہ کیتا جاندی ہے تیرا جیس تے نال اوڈا سنجوگ ہونا چاہیدہ ہے اوڈنا کیتا جاندی ہے تو اگے اسی طرح ایک ہور پنگتی ہے ہوت ترن کے ترنی بس برد ترنی بس ہوئے یہ ہے ریت سب جگت کی جانت ہے سب کوئے یہ ہو جائے سچے سچے پنمول رتنا ورگے اپدیش جیڑے سن وہ گروہ جی نے پروہہت کی تینے انہا بانیاں دی رہی انہا بانیاں میں چھے نہ کوئی افتار واد ہے افتار واد تھا بندے دے سٹیٹس تو ہی تھلے لے آ دیتے نے شری رام آفتار دی کہانی سما آفتے تھے انہاں دیئے کہ شری رام چندر جی انہوں سیتا دہ 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 کریکٹر رہا ہو دے انہوں دے شنکہ ہی ختم نہیں دہتے ہو جلیئے ترتیبے سما جاندیئے تو آفتار کسے رہ گیا وہ تے ایک پرمشریشت منوکھویں نہیں رہ جاندہ اور جس انہوں کھلگ سنگھ کے سندف حل ہے وہ کتے کریشن رہ جاوے گا سرب سمرت وہ تے ایک منوکھتوں میں ایک بیکٹی تو ید وچ بھی ہار جاندہ ہے سو انہاں کہانیاں دے وچ جو سچا سچا اپدیش ہے اسنوں اونا ہیرے موتیاں چگندہ یتن کرنا چاہیدہ ہے ایوے دوش کڑ کر کے اپنے گروہ پیتا دی ننجا اپنے گروہ پیتا دی نکھیدی نہیں کرنی چاہیدی میں بہت بہت تانمہ دی ہاں تو ہڈا ایتھوں دی سنگدہ جنہاں نے بڑی کرپا کی تی ہے صدار گروہ تیج سنگدی معرفت کہ اینا نے اس دیش وچ سنوں بلایا تو ہڈے سن مخاضری پر اندھا موقع دیتا تو ہڈی سیوا کر دیاں بیان تو پلان چکاں سی تے بڑے نمانیں جائے تے بڑے اگیان نہیں جائے بیاکتی ہیں بڑیاں پلان چکاں ہوں یا نے آپ جنے کرپا کرو گے تے وائی گروہ سچے پادشاہ حضور ساڈی بدھی نرمل کرنگے ساڈوں کچھ گیان بھی پرابت ہوئے گا ساڈے پاس اپنا کچھ بھی نہیں یہ سب کو ہڈا پردان کیتا ہویا ہے بہت بہت سارے اندھا تنواد پلان چکاں واسے خیمان وائی گروہ جی کا خالصہ